تحریک لبیق پاکستان مفتی قاسم فخری صاحب کی جانب سے سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کو قراردام کرنے کی قراردار پیش کی گئی ہے جس کے بعد اس قرارداد کو تمام ارکان اسمبلی کی جانب سے متفقت اور پرمنظور کر لیا گیا ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ دن معروف سرائقی شاعر جاوید راز صاحب نے تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ حافظ عدوسان رزوی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد باقاعدہ تحریک لبیق میں شمولیت اختیار کر لی ہے اس موقع پر تحریک لبیق پاکستان کے کارکنوان کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا ناظرین اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ